دنیا کی کئی خطرناک جگہوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن بھارت میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے جنت کے ساتھ ساتھ بے حد خطرناک بھی مانا جاتا ہے۔ دس ہزار فیٹ کی اونچائی پر ستھت دراس بھارت کی سب سے خطرناک اور دنیا کی دوسری سب سے تھنڈی جگہ ہے جہاں انسان چنوتیوں کے بعد بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ جمہو کشمیر میں ستھت دراس ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ کارگل یدھ کے دوران 1999 میں یہ لائم لائٹ میں آیا تھا۔ دراس میں تاپمان مائنس 45 ڈگری سیلسیس رہتا ہے جبکہ سب سے کم تاپمان مائنس 60 ڈگری سیلسیس تک درج کیا جا چکا ہے۔ لداخ جانے کے لیے راستے میں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا ہے۔ یہ شہر ہے دراس۔ بھارت کے کارگل ڈسٹرکٹ میں موجود یہ شہر زوجی لاپاس اور کارگل شہر کے بیچ ستھت ہے۔ یہ چھوٹا سا شہر گیٹوے آف لداخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کے کیا کہنے؟ گرمیوں کے موسم میں یہاں ہریالی ہی ہریالی دکھتی ہے اور پوری گھاٹی خوبصورتی سے بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں کی سردیاں بہت کٹھور ہو سکتی ہیں۔ کارن یہ ہے کہ یہ بھارت کا سب سے تھنڈا شہر ہے۔ جی ہاں یہاں کا تاپمان اتنا گر جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہاں کی سردیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ اسے بھارت کے سب سے تھنڈے شہر کی اپادھی تب ملی جب یہاں کا تاپمان مائنس ساٹھ ڈگری سیلسیس پہنچ گیا۔ اتنے کم تاپمان میں تو شاید آپ کی پلکیں بھی جم جائیں۔ انیس سو پچانوے میں یہاں کا تاپمان مائنس ساٹھ ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا۔ ویسے دراس میں مائنس پینتالیس ڈگری تاپمان عام ہے۔ لیکن مائنس ساٹھ ڈگری کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھنڈ اور بہت تھنڈ یہ صرف بھارت کا انوکھا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے تھنڈا شہر ہے۔ اس سے زیادہ تھنڈا صرف دنیا کا ایک ہی شہر ہے اور وہ ہے اویمیاکون جو رشیہ میں ہے۔ اویمیاکون کا تاپمان مائنس بہتر ڈگری تک گر سکتا ہے۔ خیر یہاں بات کرتے ہیں صرف دراس کی۔ یہاں گرمیوں میں بھی کافی تھنڈ کا احساس ہو سکتا ہے اسی لیے چنوٹی ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ پردوشن اور دھول مٹی سے دور اس شہر میں سب سے انوکھے درش دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ سردیوں کے سمجھے یہ شہر پوری طرح سے برف سے ڈھنکا ہوا رہتا ہے اور اسے بھارت کا نورتھ پول کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ دراس اصل میں کارگل یدھ کے بعد ٹوریسٹ اٹریکشن بنا ہے۔ 1999 کے بعد یہاں لوگ آنے لگے اور یہاں کی ارث ویوستہ اسی پر سیمت ہو گئی۔ دراس میں دیکھنے لائک کافی کچھ ہے۔ یہاں کے پہاڑ ایک طرف ہرے دکھیں گے دوسری طرف بھورے صرف گرمیوں میں یعنی ہریالی اور بنجر زمین ایک ساتھ یہاں دکھ سکتی ہے اور یہ کافی انوکھی بات ہے۔ دوسری اور سردیوں میں یہ سب کچھ سفید دکھے گا اور سفیدی سے ڈھک جائے گا۔ ایسے میں یہاں جیون چنوٹیوں سے بھر جاتا ہے۔